آئیے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا اور صحت مند رہنا دوائیوں کے بغیر سیکھیں سب سے پہلے تو صدقہ کرنے کی عادت اپنائیں آپ اپنی عادت بنائیں کہ اکثر صدقہ کرتے رہیں کیونکہ صدقہ ستر بلاؤں کو ٹالتا ہے اور صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے اپنے گھٹنے پر موجود سات سالہ ناسور کے بارے میں پوچھا کہ میں بہت سے طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں تو آپ نے اسے ایسے جگہ کوئن خدوانے کا حکم دیا جہاں لوگ پانی کے محتاج ہوں اور اس سے رشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ جیسے ہی اس سے چشمہ پھوٹے گا تمہارا خون بند ہو جائے گا اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اسی وقت اس کی سات سالہ پرانی بیماری دور ہو گئی شعب الایمان دو سو اکیس بٹا تین حدیث تین ہزار تین سو اکاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارا بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے بٹک جانے والی جگہ میں کسی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لئے صدقہ ہے نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لئے صدقہ ہے پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارا پانی ڈال دینا تمہارے لئے صدقہ ہے سنن ترمزی انیس سو چپن صحیح احادیث کی روشنی میں صدقہ کے دس فوائد نمبر ایک آفات اور مصیبتوں کے لئے ڈال نمبر دو عزت و ناموس کی حفاظت تین ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج چار مال میں زیادتی اور برکت پانچ فرشتوں کا مال میں کسرت کے لئے دعا گو ہو جانا چھے دل کی سختی کا خاتمہ سات اللہ جلا جلال کا غصہ تھنڈا کرنے کا سبب آٹھ بری موج سے حفاظت نو عذابِ قبر اور جہنم سے حفاظت دس قیامت کی آگ اور برستی گرمی میں تھنڈا سایا اسلام ایک میڈیکل سائنس اور قرآن ہمیں بتاتا ہے انسانی صحت کا راز قرآن کی تین آیات میں ہے انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز تحقیق جسے پڑھ کر ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں مصر کے ایک ڈاکٹر اماد فہمین جو کہ ماہدِ غزائیات اور موٹاپے کے معالج ہیں انہوں نے ٹی وی پر ایک انٹرویو میں بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن پاکی تین آیات میں پنہا ہے سورہ الاراف کی آیت نمبر اکتیس جس کا ترجمہ ہے کھاؤ پیو اور حج سے تجاوز نہ کرو اس کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ عام طور پر ڈاکٹر حضرات چکنائی کاربو ہائٹریٹس اور فیرز کھانے سے منع کرتے ہیں حالانکہ یہ انسانی صحت کے لئے بنیادی عوامل ہیں اصل چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ ہے حج سے تجاوز کرنا یعنی اگر آپ کوئی بھی چیز اعتدال میں کھائیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی نمبر دو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر تیس ترجمہ اور پانی سے ہر زندہ شے پیدا کی گئی ہے یاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیتے رہیں تب بھی ماہرین کے مطابق ہر بالک انسان کو تقریباً روزانہ آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے اس سے جگر گردوں اور دل کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے تین سورہ الانبیاء کی آیت نمبر دس گیارہ ترجمہ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بیمار اسلامی طرز زندگی پر زندگی گزاریے اور اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھئے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کے علاوہ اپنی رائے کے اظہار کے لئے آپ کومنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں